بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ملتان ریجن کے باسی 553 ارب ادا کریں گے نیپرا نے میپ کو سمیت تین سرکاری تقسیم کار کمپنیز کے ٹارف میں اضافہ کر دیا سارفین سے 916 ارب روپے وصول کرنے کا پروانہ جاری نیپرا کی فیصلے کے اطلاق کی حتمی منظوری حکومت دے گی ملتان ریجن کے باسی 553 ارب ادا کریں گے نیپرا نے میپ کو سمیت تین سرکاری تقسیم کار کمپنیز کے ٹارف میں اضافہ کر دیا ہے سارفین سے 916 ارب روپے وصول کرنے کا پروانہ بھی جاری نیپرا کے فیصلے کے اطلاق کی حتمی منظوری حکومت دے گی ملتان کے شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں قیمتیں نہ بڑھائی جائیں اس سے پہلے بھی مزید اپنا غریب عوام کے اوپر بوجھ ہے اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے حکومت سے یہی توقع کریں کہ یہ بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائیں سار اے سار بہت غلط کر رہے ہیں انہوں نے میری سمیت مطابق نا یعنی اغریب نو بلکل بھی زیادہ اتان کر رہے ہیں یعنی انہوں ایک لیانتے بڑا مشکل پہ ہو رہی ہے بجلی تو مہنگی ہوشی تو خریب خودکشی کرے گا نا تو پچھلی گورنمنٹ جو تھی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کو کہتے تھے بجلی کے ریٹ زیادہ ہیں انہوں نے مہنگائی کر دی ہے تو نئی گورنمنٹ نے آ کے کیا کیا ہے یہ تو مزید مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے بجلی کی قیمت سار ایسے تھی کہ ہمارے گھر کا جو بل ہے انہوں نے دو بل دیا ہے کام تیسرے بل پہ تقریباً ڈبل تری پر انہوں نے بڑھا دیا اگر اس بار وہ ریٹ بڑھتا ہے تو غریب آدمی کہیں بھی نہیں جائے گا بچارہ وہ میٹری کٹوا بیٹھے پہلے گورنمنٹ نے اتنے بادے کیے مجھے بتائیں گورنمنٹ نے کہا بل پھاڑ دیں بل نہ بھریں آج وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے بل بڑھا دیں دے دیں گورنمنٹ جب سے آئی عوام سے بھٹا ایسوسیشن کی بات کریں گے ملتان میں اول پاکستان بھٹا ایسوسیشن کے وفد کی کمیشنر جاوید اختر محمود سے ملاقات ہوئے ملاقات میں بھٹا ایسوسیشن کے مسائل پر گفتگو کی گئی کمیشنر نے بھٹا ایسوسیشن کے مسائل کے حل بارے کمیٹی تشکیل دی ہے بھٹا ایسوسیشن کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں ملتان میں اول پاکستان بھٹا ایسوسیشن کے وفد کی کمیشنر جاوید اختر محمود سے ملاقات ہوئی ملاقات میں بھٹا ایسوسیشن کے مسائل پر گفتگو کی گئی کمیشنر نے بھٹا ایسوسیشن کے مسائل کے حل بارے کمیٹی تشکیل دے دی بٹا اسوسیشن کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان رومانیا سے آئے جوڑے گلبریل اور ڈینی کی شہر اولیاء آمد گلبریل اور ڈینی نے دربار حضرت بہاہدن ذکریا اور شاہ رکن عالم پر حاصلی دی رومانیا سے آئے جوڑے نے دربار پر کبوتر کو دانا بھی ٹالا یہ ریپورٹ دیکھیں رومانیا سے آئے جوڑے گیبریل اور ڈینی نے شہر ملتان کی پہشان کلہ کنا کاسم باگ کا نظارہ کیا اس کے بعد انہوں نے دربار حضرت بہاہدن ذکریا اور شاہ رکن عالم پر حاصلی دی رومانیا سے آئے جوڑے نے دربار پر کبوتروں کو دانا بھی ڈالا رومانیا سے آئے جوڑے کا کہنا تھا کہ ملتان شہر آ کر روحانی سکون ملا ہے شہر کے تاریخی مقامات بہت خوبصورت ہیں رومانیا سے آئے جوڑے نے پاکستان کے سفر کو یادگار قرار دیا اور کہا کہ پاکستان میں بہت اچھا وقت گزرا تمام خوبصورت مناظر کو کیمرے کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے کیمرمن قرار حدر کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان اس اس پی انویسٹگیشن ملتان کیپٹن ریٹائیٹ آمیر خان نیازی نے تھانا صدر میں کھلی کے چہری کا انکات کیا کیپٹن ریٹائیٹ آمیر خان نے تمام سائلین سے تفتیشی مقدمات سے متعلق دریافت کیا اس اس پی انویسٹگیشن نے تفتیشی افسران کو تمام مقدمات کی میرٹ پر تفتیش کی ہدایت کی افسران کو حکم دیا کے سائلین کی شکایات کا اضالہ کر کے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں ملتان میں اس اس پی انویسٹگیشن کیپٹن ریٹائیٹ آمیر خان نیازی نے تھانا صدر میں کھلی کے چہری کا انکات کیا کیپٹن ریٹائیٹ آمیر خان نے تمام سائلین سے تفتیش مقدمہ سے متعلق دریافت کیا اس اس پی انویسٹگیشن نے تفتیشی افسران کو تمام مقدمات کی میرٹ پر تفتیش کی ہدایت کی افسران کو حکم دیا کے سائلین کی شکایات کا اضالہ کر کے ریپورٹ پیش کریں ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی گرین بیلٹس اور پارکس کو نشائیوں سے پاک کرنے کیلئے سرگر چیئرمن پی ایچ اے کی جانب سے سی پیو ملتان کو انصداد منشیات کے سلسلے میں درخواست دی اجاز حسین جنجوہ نے کچھ گرین بیلٹس اور پارکس کی نشاندہی کی ہے وارٹر ورکس روڈ سمیت دیگر پارکوں کو منشیات سے پاک کرنے کے متعلق اقدامات کی درخواست کی گئی پارکوں کو فیملیس کے لئے سازگار بنانا ہمارا مشن ہے چیئرمن پی ایچ اے اجاز حسین جنجوہ کا ایسا بتانا تھا ملتان میں پی ایچ اے گرین بیلٹس اور پارکوں کو نشائیوں سے پاک کرنے کیلئے سرگرم ہے چیئرمن پی ایچ اے کے جانب سے سی پیو ملتان کو انصداد منشیات کے سلسلے میں درخواست دی گئی اجاز حسین جنجوہ نے کچھ کرین بیلٹس اور پارکوں کی نشاندہی کی ملتان میں وارٹر ورکس روٹ سمیت دیگر پارکوں میں منشیات سے پاک کرنے کے مطالق اقدامات کی درخواست کی گئی ہے میپکو کی بات کریں گے میپکو مانیٹرنگ اینڈ سرولینس چیکنگ ٹیمو کا کریک ڈاؤن ایک ماہ میں جنوبی پنجاب میں تراثی افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا بجلی چوروں کو تین لاکھ پچپن ہزار یونٹ چوری کرنے پر 38 لاکھ 49 ہزاروں پہ جرمانہ آئیت کیا گیا ہے میپکو مانیٹرنگ اینڈ سرولینس چیکنگ ٹیمو کا کریک ڈاؤن ایک ماہ میں جنوبی پنجاب میں تراثی افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا بجلی چوروں کو تین لاکھ پچپن ہزار یونٹ چوری کرنے پر 38 لاکھ 49 ہزار اوپے جرمانہ آئیت کیا گیا رحیم شاہ خان میں پیسٹی سائیڈ کمپنیز مالکان کے وفت کی چیمبر آف کامرس آمد آسم شبیر کو چیمبر آف کامرس کا نائب صدر منتخب ہونے پر پھولوں کے ہار پہنائے گئے اپ ڈیٹ کریں گے آمر بھٹی جب بلکل رحیم شاہ خان کی چیمبر آف کامرس میں پیسٹی سائیڈ کمپنیز کے جو مالکان ہے وہ یہاں پہ پہنچیں اور جو نائب صدر ہیں چیمبر آف کامرس آزم شبیر کو انہوں نے پھولوں کے ہار بھی پینایا سر اس ایکٹیویٹی کے حوال سے کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہمارے زلہ رحیم بیارہ کی پیسٹی سائیڈ کمپنیز کے مالکان آج یہاں پر چیمبر آف کامرس میں تشریف لائے انہوں نے ہماری جو نئی ایگزیکٹو بارڈی ہے اس کو ویلکم کہا میں ان کا بہت مشکور ہوں یہ ہمارا ان دوستوں کے ساتھ یہ باتیں تیہ ہوئی ہیں کہ یہ لوگ ہماری رحیم بیارہ کی کاروب اپنا جو زمیدار حضرات ہیں ان کو ان کے دور سٹیپ پر سروسز کو مہیا کرنا پسٹی سائیڈ کو مہیا کرنا اور زمیداروں کی ترقی کے لیے یہاں پر اس علاقے کی جو ہماری ڈرائی پورٹ ہے اس کو فنکشنل کرنا اور یہاں پر پروسسنگ یونٹ کا قیام کو عمل میں لانا یہ ان تمام ایسے معاملات میں یہاں ان کی جو ایمپورٹ ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے رحیم بیارہ کے چیمبر آف کامرس کے تعاون کے ساتھ اپنے بزنس کیمیلوٹی کو فیدہ دینے کے لیے اور اس کی بڑھوٹری کے لیے جو عوامل اور جو کام یہ اس میں بہتری کے لیے ہو سکتے ہیں وہ اس میں چیمبر آف کامرس کا بھرپور ساتھ دیں گے جنرل سیکٹری سر کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس ایکٹیوٹی کے حوال سے چیمبر آف کامرس میں آ کر کسی پہلے جی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا اور اس کے بعد چیمبر آف کامرس کی جو نئی یہ جو الیکٹڈ باڈی ہے ان کے جو نمیدگان یہاں پہ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کو ہم نے مبارک بات دینی تھی تو ڈسٹرک دیمی خان میں پیسٹیشیڈ کمپنیز جو ہیں اور پی سی پی اے جو ہماری اسوسییشن ہے پاکستان لیول پہ اس کی طرف سے بھی ہم نے یہاں پہ ہم تہدیل سے مبارک بات دیتے ہیں آزم شبید صاحب کو خیلی صاحب اور حاجی خلیل رومان صاحب اور ان کے ایگزیکٹیف ممبرز جتنے بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو اور ہم اپنی طرف سے پوری طرح سے ان کو تعاون کا یقین بھی تلواتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جو چیمبر آف کامرس جو ایکٹیوٹیز کر رہی ہے ذمہ داروں کی بلا فلاہ بابود کے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے ہم ان کے چھنے بچھنے کھڑے ہیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ہماری جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں کیونکہ ہمارا یہ ذرہی ملک ہے اور ذرہی ہی ہمارا ڈسٹک ہے تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آوٹ پوٹ آتی ہے جتنے بھی جیل آتی ہیں ان کی ایکسپورٹ میں اگر ہماری کوئی مدد ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے چیمبر کے تھو اور ہماری جتنے بھی ایکٹیوٹیز ذمہ داروں کے ساتھ ہوں گی یا ہمارا کوئی ایکسپورٹ کا کوئی ایشو ہے کوئی پرابلمز ہیں یا جس طرح ہمارا پروڈکٹ ہمیں ایمپورٹ ہوتی ہے ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے کراچی سے تو یہاں اگر ڈرائی پورٹ بن جاتا ہے تو ہمارا جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ایک ایشو ہے تھوڑا ساتھ وہ بھی حل ہو سکتا ہے اور ہم جس طرح ماشاءاللہ یہ نئی ٹیم کام کر رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں چیمبر اپنا جو کردار ہے وہ اچھی طریقے سے ادا کرے گی انشاءاللہ دونوں اداروں کی جو کارڈینیشن ہے وہ بہتر طریقے سے دیکھی جائے جیتی کے بہت شکر آمیرہ آپ نے اپڈیٹ کیا نیو ملتان اور شارک نے عالم کے رہاشی کالونیاں کے باسیوں کی سنی گئی تین سال بعد بندی چوک فلائی آور دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا گیا جبکہ فلائی آور کی تعمیر ایک سال کی مدت میں مکمل ہو جائی اس حوال اس علی ریاست ریپورٹ کریں گے سال دو ہزار سترہ میں مدنی پارک میں فلائی آور کے لیے بنیادیں بھی رکھ دی گئی تھی لیکن انتظامی امور متاثر ہونے کی وجہ سے فلائی آور کی تعمیر کا کام مکمل نہیں ہو سکا تھا لیکن تین سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایم ڈی اے کی جانب سے مدنی چوک فلائی آور کی دوبارہ تعمیر کے لیے ورک آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں تعمیراتی کام اگلے ہفتے سے شروع ہوگا ڈیریکٹر انجننگ نظیر احمد چکتائی نے بتایا کہ فلائی آور کی تعمیر کے لیے اکتالیس کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے نیجی کمپنی فلائی آور کی تعمیر کا کام ایک سال میں مکمل کرے گی انشاءاللہ پورا پلان ہو کے اب آن گی راونڈ اس کی ایکٹیوٹی شروع ہونے والی ہے اس پہ تقریباً اخراج ایک تالیس کروڑ روپے آئیں گے اور ایک سال کے اندر انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیا جائے گا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین سالوں سے فلائی آور کی تعمیر کا انتظار کر رہے ہیں میٹرو بس روٹ کی تعمیر کے بعد عام درفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا میٹرو بس کی تعمیر کے باعث مقامی عبادی دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھی نئے فلائی آور کی چڑھائی چوبیس فٹ ہوگی جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہوگی فلائی آور سے نیو ملتان اور سمیجہ آباد میں رابطہ آسان ہوگا مدنی پارک میں تین سال قبل فلائی آور کے لیے بنائے گئے بنیاد تاحال موجود ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم ڈی اے کے اعلان کے مطابق نئے فلائی آور کا منصوبہ ایک سال میں مکمل ہو پائے گا یا نہیں کیمرمنٹ سید تنری گلانی کے ساتھ علی ریاض ملتان بھٹا اسوسیشن بھٹو کی بندش کے خلاف میدان میں آگئی بہاولپور بائی پاس پر احتجاج کیا ٹریفک کی روانی متاثر گاریوں کی لمبی لائنے لگ گئی مظاہری نے بند بھٹے کھولنے کا مطالبہ کر دیا حکومتی اقدامات کے باعث پنجاب سموک کی تباہی سے بچ گیا لیکن بھٹا اسوسیشن کا سبر جواب دے گیا بھٹا اسوسیشن نے بھاولپور بائی پاس پر بڑا احتجاج کرتے ہوئے بند بھٹے کھولنے کا مطالبہ کر دیا اب یکم کو پھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بھٹے بند رہیں گے جو زگزیگ ہے وہ چلے گے جبکہ زگزیگ ایک نپالی ٹیکنالوجی ہے اور میرے میں دور کیوں جاؤ میرے اپنے بھتیجے نے ابھی لیٹیسٹ کل جو میں نے اس کا تخمینہ نقصان کا لگایا ہے پچاس سے ساٹھ لاکھ کا ہے جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے یہ نپالی ٹیکنالوجی ہے اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں بھٹا مزدور اور مالکان کے اتجاج کے وائز باولپور بائی پاس پر چار گھنٹے سے زائد ٹرافیک کی روانی متاثی رہی ٹرافیک کی لمبی لائنیں لگ گئیں چیرمن پی ایچ اے اجاز جنجوہ اور اسسٹنٹ کمیشنر ریونیو تییب خان نے مظاہرین سے مذاکرات کیے امجد جگوال صاحب سے بات ہوئی ہے وہ ابھی ان کو ڈسپرس کرنے گئے ہیں میں آنونس کر کے ہم نے کا راستہ کھلوا دیں پھر بیٹھ کے کمیشنر صاحب سے بات کر لیں مطالبات آپ کے تسلیم ہو تو ٹھیک ہے جو جائز مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی سی مظاہرین نے کمیشنر ملتان جعوید اختر محمود کی جانب سے مذاکرات کی دعوت پر اتجاج ختم کر دیا کیمرمن مجاہد سلطان کے ساتھ گوھر رحمان ملتان خانوان سے خبر دیں گے آپ کو خانوان ملسپل سٹیڈیو میں جوڑو کراٹی گراؤن میں لائٹ سے موجود نہیں مین گیٹ سے داخلی اور خارج راستو پر سٹریٹ لائٹ نہ ہونے پر مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے مسیح جانے کے محمد ندیم مخلصے جی ندیم آپ بتائیے گا موجود و منسپل سٹیڈیم خانوان میں سپورٹ سٹیڈیم میں یہاں پر جوڑو کراٹی کی گیم کرنے والے کھلاریوں کا کہنا ہے کہ مغرب کے بعد جیسی اندیرہ چھاتا ہے تو جس پلارٹ میں وہ گیم کرتے ہیں وہاں پر لائٹ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں کہ سپورٹس منسپل سٹیڈیم میں گیٹ سے لے کر جو اس کا داخلی راستہ ہے وہاں پر بھی کہیں بھی جو ہے وہ سٹریٹ لائٹ نہیں لگی ہیں جس کے وئے سے رات گئے تک اندیرہ ہو جاتا ہے کھلاریوں کو آنے جانے میں اور اپنے گھروں کو واپس لوٹنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے مزید ندنے کھلاری ہمارے سے موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں سوالے سے جی بتائیے گا کہ آپ یہاں مغری کے بعد گیم کرتے ہیں تو جس پلارٹ میں آپ گیم کر رہے ہیں وہاں پر سٹریٹ لائٹ نہیں ہے اور خاص طور پر جو داخلی گیٹ ہے جو گزرنے کا راستہ ہے وہاں پر بھی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے تو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب یہاں ہم گیم کرتے ہیں گرونٹ سے لے کر اور باہر گیٹ تک مین گیٹ تک کوئی لیٹ کا انتظام نہیں ہے ہم کافی مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے ہمارا گرونٹ میں اندھیرے میں ہیں ہم صبح چار بجے سے شام سات بجے تک گیم کرتے ہیں اور مغرب سے بعد اندھیرہ جاتا کافی ہم جب شام کو گھر جاتے ہیں تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے یہ خاصا مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے ایک اور رنکھ لڑی موجود ہے جی بتائی کا کہ مغرب کے بعد کی چا صورتحال دیکھتے ہیں یہاں پر اندھیرہ چھا جاتا ہے سٹریٹ لائٹ نہیں ہے جی گوھروں کو واپس روڑتے ہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا ہمیں کافی ڈر لگتا ہے جاتے ہوئے اور نہ ہی ایک لائٹ بھی نہیں ہے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور گیم کرتے ہوئے بھی اندھیرہ ہوتا ہے جبکل گیم کرتے ہوئے بھی اندھیرہ ہوتا ہے تو مطالبہ کیا کریں گے آپ اس حوالے سے انتظامیاں سے جی ہم یہ کہنا جائیں گے کہ ہمارے گرونٹ میں جب ہم اگر ہماری سٹریٹ لائٹ لگتے ہیں تو ہم اپنے گیم کو دیر تک جائے رکھ سکیں جبکل یہاں پر ننے کھلاڑیوں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں انہیں گیم کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے سٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے وجہ سے گرونٹ میں لائٹ ہونے کے وجہ سے جبکل سٹریٹ لائٹ نہ ہونے پر مشکلات کا سامنا ہے ندیم مقل آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ لودھرہ میں رات کے وقت حادثات سے بچاؤں کے لیے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی اگاہی مہم جاری ہے موٹر وے پولیس افسران روڈ جوزر کو احتیاطی تدابیر بارے بریفنگ دے رہے ہیں مزید بتائیں گے مشتاق بھٹا جبکل اس وقت میں بیڈ نمبر انیس میں موجود ہوں جہاں پر موٹر وے پولیس کے افسران جو ہے وہ روڈ جوزر کو حادثات سے بچاؤں کی اگاہی فرام کر رہے ہیں میرے ساتھ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس افسران موجود ہیں میں ان سے بات کروں گا کہ کیا پیغام ہے ان کا سر کہیے گا کیا میسیج ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق بیٹ وان نائن بستی ملوک سے ہے اور میں سی پیو ایسانو لکھ صاحب کی زیرے کمانڈ یا ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں دن کے حوالے سے بہت ساری اگائی مہماری چل رہی ہے خاص طور پر جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ روڈ جوزر کو بتائیں کہ گئے ضروری سفر سے پریس کریں ان کیس اور امرجنسی آپ ہماری گھر سے نکلنے سے پہلے ون تریج درو کی ہیپ لائن ہے اس پر رابطہ کریں اگر اس سے آپ کو یہ ہے کہ آپ کو روڈ سوچیشنز کے بارے میں پتا چلے گا کہ روڈ کی کنڈیشن کون سا موٹر وے یا ہائی وے اس وقت پیچز کی صورت میں باندھا ہے یا کھلا ہوا ہے دوسری اس کے علاوہ ہماری ایک اور سب سے موٹر وے پلیس کی کاویش ہے کہ ہماری ایک ہم سفر ایپ ہے اس پر جا کے ہماری پندرہ منبار یا ٹین منبار اس کو اپ ڈیٹ ہو رہی ہے جس سے آپ کو اچھی طرح گئی پتا چل سکتے ہیں کہ روڈ اس وقت کس کنڈیشن میں چل رہے ہیں اس میں آپ اچھی طریقے سے اگر نہ پتا چلے ہیں کیونکہ ویڈاوڈ فوگ لائٹس دھون میں آپ کو نظر آنا بہت کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویزیبیٹی کلیر نہیں ہو اور زیادہ تا حادثات کا وجہ بنتی ہے ایک تو فوگ لائٹس کا اس عمال پہ ہم زور دے رہے ہیں اس کے بارے میں وقتہ کمپین بھی چل رہی ہے فوگ لائٹس پہ اس کو حملہ بریف بھی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں نمبر ٹو بات اس کے بعد ہماری بیسیکل کوشش ہے جیسی دھون پڑتی ہے ایک آپ کوشش کریں گے کہ آپ سیکنڈ لین جو ہماری ہے اس لین پہ کوشش کریں گے بلا ضرورت آگے اگر گاڑی کا آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تو تھوڑا سا بجسہ سے ہٹ کے آپ اس میں موو کرتے رہیں گے اس کے علاوہ دھون کے حوالے سے ہمارے خاص طور پر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہم لوگ کسی بھی صورت حساس سے بچنے کے لیے کسی بھی گاڑی کو فولو نہ کریں نیشنل نیوے اینڈ موٹر وے پولیس کے افسران ہیں جو حادثات سے بچاؤ کے لیے زیر ضروری سفر سے گریز کریں بہت شکرہ مشتاق بھٹا آپ نے اپ ڈیٹ کیا خانوان میں ڈیسٹر کوارڈینیشن کمیٹی کی ڈپٹی کمیشنر سے میٹنگ ہوئی روہ سال 999 ترقیاتی منصوبوں پر پچتر فیصد کام مکمل کر لیا گیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیسٹر کوارڈینیشن کمیٹی کا ترقیاتی منصوبے جل از جل مکمل کریں محکمہ خوراں کو آٹے کی بلا تات الفراہ میں جارے رکھنے بارے مانیٹنگ کی ہدایات بھی کی گئیں جبکہ تعمیراتی محکموں کے سربراہان اور منتقب نمائندوں کے خصوصی شرکت اجلاس میں عراقی نے صبح اسیمبلی نشات احمد خان تاہا فیصل اکرم نیاسی نے شرکت کی بہاول نگر میں یومی قائد کے موقع پر شروع ہونے والے قائد آزم سپورٹس کالا میں کھیلوں کے مختلف مقابلے جاری ہیں یہ سپورٹس کالا 31 دسمبر تک جاری رہے گا مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے بہاول نگر سے مارسات موجود ہے قاسم علی شیئر قاسم بتائے گا یومی قائد آزم کے موقع پر قائد آزم سپورٹس کالا جلہ بہاول نگر میں اہدر سیڈیا میں منعقد ہو رہا جو کہ 25 دسمبر سے شروع 31 دسمبر تک جاری رہے گا اس دوران مختلف قسم کے کھیلوں کے جو مقابلے وہ منعقد ہوں گے میرے ساتھ اس سے موجود ہیں تحصیل سپورٹس افیسر ہم ان سے بات کرتے ہیں میڈا ماں بتائیے گا کتنے مقابلات جاری ہیں اور کون کون سے مقابلے ہو رہے ہیں اس میں ایسے ہے کہ ہمارے ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے مقابلہ جاتے انٹر تحصیل لیول پر یہاں پر ہو چکے ہیں اور آج یہاں پر ہمارے والیبال گررز ایگزیبیشن میچ اور ہاکی کا ایگزیبیشن میچ ہوا ہے جس میں والیبال کا بھی سٹارٹ ہے اور ہاکی جو ہے وہ ہمارا فائنل ہو چکا ہے یہ انڈر نائنٹین ہے میڈم یہ بھی بتا رہے گا اس میں گررز کا اور ہاکی کا ہمارے اوپن ٹورنمنٹس اس میں ہم نے ایچ نہیں رکھی لیکن جو بیڈمنٹن اور ٹیبل ڈینس اس کے ٹورنمنٹ ہوئے ہیں اس میں ہم نے انڈر ایٹین کروایا تھا بلکل یہ تھے تحصیل فکرس افیسر جو کہ بتا رہے تھے کہ پچی سے کتیس دسمبر تک مختلف کھیلوں کے جو مقابلے وہ ہیڈر سٹیڈیے میں جاری ہیں جس میں جو بیڈمنٹن ٹیبل سن یہاں پر جا وہ کمیشنر بھالپور سپورٹس گالا وینر کر کے آئے ہیں بہت شکریہ قاسم علی شیخ آپ نے اپڈیٹ کیا سرگودہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شہری سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دودھ جلیبی کی دکانوں پر پہنچ گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے جنید خان سے جنید اپڈیٹ کی چیٹا سردیوں کے آتے ہی سردی کی جو سوغات ہے دودھ جلیبی اس کے دیوانوں کا دودھ جلیبی کی دکانوں پر رشت لگ گیا ہے اس وقت بھی میں موجود ہوں شربت چونک پر جہاں کے مشہور دودھ جلیبی کی دکان پر شہریوں کی بڑی تعداد دودھ جلیبی کھانے میں مصروف ہے آئیے اس حوالے سے شہریوں سے جانتے ہیں کہ یہ دودھ جلیبی کو کتنا پسند کرتے ہیں اور اس موضوع میں کتنا انجوائے کرتے ہیں سردی کی راہت اور دودھ جلیبی ایسا ممکن نہیں ہے دیکھیں جی بڑی دور سے آئے ہیں دودھ جلیبی کھانے سردی بہت زیادہ ہیں اور سردی کو انجوائے کرنے کے لئے دودھ جلیبی نہ ہو تو مزا نہیں آتا اسی وجہ سے ہم لوگ ملائی مار کے جو ہے دودھ جلیبی کھانے کا اپنا ہی مزا ہے جیسے کہ آپ نے سنا شہریوں کا خیانہ کہ ہم دودھ دراز سے یہاں پر جلیبیاں کھانے آئے ہیں دودھ جلیبی اور سردی میں اگر دودھ جلیبی نہ کھائیں جنیت خان آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہی سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی